بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لشکر کشی پشاور پر ہوئی اور ان کے صفحہ سالا سیدنا سنان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اور ساتھ میں تابعین کی جماعت تھی یہاں پر یہ شہید ہوئے اور تمام صحابہ کرام اور تابعین کی قبر کو اکٹھا ہی بنایا گیا اور آج بھی اس قبر مبارک پر ہزاروں ظاہرین حاضری کے لئے حاضر ہوتے ہیں ناظرین تاریخ کی کتابوں میں پتا چلتا ہے کہ پچیس ہجری میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی سپاہ سالاری میں کابل کی طرف فوج بھیجی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی کابل فتح ہو گیا اور اس کے ساتھ مسلمان آگے بڑھتے بڑھتے پشاور شہر بھی فتح کر گئے جب اسلامی لشکر واپس گیا تو دوبارہ پھر یہاں بغاوت ہو گئی تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا سننان رضی اللہ تعالی عنہ کی سپاہ سالاری میں دوبارہ فوج بھیجی تاکہ بغاوت کو کچلا جا سکے تو یہ صحابی رسول سننان رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دوبارہ بغاوت کو کچلنے کے لئے یہاں لشکر کشی کی یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے درونی منظر ہیں جو آج ہزاروں ظاہرین یہاں پر قرآن پڑھتے ہیں درود پاک کا ورد ہوتا ہے اور جب مرضی چوبیسو گھنٹے جب بھی آپ اس صحابی رسول کے مزار پر جائیں گے تو آپ کو اللہ کی عبادت ہی نظر آئے گی آپ کے ساتھ جو باقی صحابہ کرام اور تابعین کی جماعت شہید ہوئی تو سب کو ایک ہی مزار میں دفن کیا گیا آپ کے ایک ساتھی عبد الرحمن ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ قابل شہر میں شہید ہوئے تھے اور آج بھی قابل شہر میں اگر جائیں تو شہدائی صالحین کے نام سے آج بھی مزار مشہور ہے یہ دربار شریف کے اندر حضرت سیدنا سننان رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ جو جو آئے تمام کے نام لکھے ہیں اور شجرہ نصب کیا گیا ہے دور دور سے ظاہرین یہاں آتے ہیں اور دل کی مرادوں کو پاتے ہیں بیمار لوگ بہت زیادہ شفایاب ہوتے ہیں کے دور سے شکریہ ہنگーベڑو جو بھی نصب کی pollیا ہے آج de